لہور میں کچھ روز کمی کے بعد آلودگی اور سموک دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی لہور ہائر کوٹ نے ہفتے میں دو دن ورک فرام ہوم کرنے کا حکم بھی دیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آنیو سموابیٹ سموابیٹ اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ایسے ہی ہے سموک جو ہے اب پھر بڑھنا شروع ہو چکی ہے صرف اور صرف جس دن بارش ہوئی اس دن ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایر کوالیٹی لیول جو ہے وہ انتہائی کم ہو چکا تھا 83 پر پہنچ چکا تھا لیکن اس کے بعد اگلے ہی روز 163 پر یہ ایر کوالیٹی لیول پہنچا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے آج کا اگر ایر کوالیٹی لیول کا ذکر کریں تو 389 ہے اور یہ عالمی آلودہ شہروں کے فیرس میں آج لاہور جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن لے چکا ہوا ہے سموک بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا خاص طور پر وہ لوگ جو کہ حساس طبیعت رکھتے ہیں جو کہ تھوڑے سے سنسیٹیو ہیں ان کے لیے باہر نکلنا انتہائی مشکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سانس کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں اس سموک کی وجہ سے عدالت کی طرف سے بھی ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ فوری طور پر اس چیز پر غور بھی کریں اور کوشش کریں کہ ہفتے میں دو روز جو ہے وہ گھر سے کام کیا جائے اور آفیس جو ہے وہ نہ جایا جائے لیکن اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے کچھ روز تک شاید اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو جائے کیونکہ محکم سہت کی طرف سے بار بار انڈیکیشن بھی دیا جا رہا ہے کہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ محول اور یہ فضاء ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں باہر نکلنا جو ہے وہ بیماریوں سے بیماریوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے مترادف ہوگا سو اس وجہ سے ماسک ضرور پہنے لیکن ہم لوگ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عدالتی حکم نامے ہونے کے باوجود اور اس کے علاوہ ہیلتھ کی طرف سے بھی بار بار کہا جاتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ ماسک پہننے کی طرف بلکل توجہ نہیں دے رہے کرونا کے دنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ماسک کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے لوگوں نے پہنا بھی لیکن عالوت کی کو اتنا زیادہ خطرناک تصور نہیں کیا جارہا لیکن عالوت کی انتہائی زیادہ خطرناک ہے جنہوں نے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اگر ہم لوگ اپنے تمام ہسپتالوں کا ڈیٹا ہی چیک کر لیں تو ہسپتالوں میں ان دنوں میں جن دنوں میں سموک بڑی ہے ان دنوں میں پندرہ سو سے زائد مریض ہیں وہ صرف سموک کی وجہ سے ہی متاثر ہو کر پہنچے ہیں اور لوگ کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں سپیشلی جو بچے ہیں اور ساتھ میں جو بزرگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہی بڑھتی جائی ہے ہم آپ پہنے جانا چاہیں گے زیادہ خطرناک ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے کہ یہ سموک جو ہے کن پیشنٹس کے لیے ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے یا پھر سانس کے پیشنٹس کے لیے دیکھئے سموک جو ہے وہ تمام گروپ کو بہت ہی زیادہ متاثر کرتی ہے یہ سانس کے پیشنٹس ٹی بی کے مریض اور اس کے علاوہ جن کو گلے کا کوئی نہ کوئی آرزہ ہے ان کے لیے یہ سموک جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے ان دنوں میں جتنے بھی سانس کے مریض ہیں انہیں بار بار نیمولائز کروانے کی ضرورت پڑی ہے انہیں بار بار انہیلر لینے کی ضرورت پڑی ہے اور ٹی بی کے مریض جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے وہ بار بار کیونکہ کف جو ہے وہ بلکل ختم نہیں ہو رہی ہے کف جانے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اسی طرح گلے کے جو مریض ہیں کیونکہ یہ جو ذرات ہیں یہ آپ کے گلے میں ہی جاتے ہیں اور گلے میں جا کر یہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور یہ جیسے ہی آپ اندر لے کر جاتے ہیں اپنے سانس کی نالی سے اور ساتھ بھی اپنی خوراک کی نالی سے جب یہ آپ کے میدے میں جاتے ہیں تو میدے میں جا کر یہ مزید بیماریوں کو جنم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت کوشش کی جائے جو کہ حساس طبیعت کے مریض ہیں حساس طبیعت رکھتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا بھی کہا تھا لیکن وہ بھی دو دن بعد ختم کر دیا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ورک فرام ہوم سٹارٹ کیا جائے گا لوگوں کو تو گھروں میں محسور کیا جا رہا ہے لیکن حکومت اس حوالے سے ائر کالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے دیکھیں اگر محکمہ تحفظ محولیات کی طرف سے ہم لوگ دیکھیں تو ان کی طرف سے تو بار بار ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ تمام انڈسٹریز جو ہے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ انڈسٹریز کو جو نئی ٹیکنیک ہے اس کے اوپر لے کر آئے ہیں اور جو نہیں اس طرح کی ٹیکنیک نیو ٹیکنیک پر آئے جو کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ آلودگی پھیلانے والے پارٹیکلز کی طرف نہیں آئے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے جب تک وہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہیں اپنا لگتے اور ابھی ایٹی تری پرسن سے زائد انڈسٹریز جو ہیں ان کو کر دیا گیا ہے ریگلرائز کر دیا گیا ہے ان کو چینج کر دیا گیا ہے جو کہ نئی ٹیکنالوجی پر آ چکی میں ہے باقی جو چند پرسن رہ گئی ہیں ان کو سیل بھی کیا گیا ہوا ہے لہور کے اندر جتنی بھی ہیں ان میں زیادہ تر کو اس وقت سیل بھی کیا گیا ہوا ہے اور ان میں یہ بھی بتایا جارہا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ سکسٹی پرسن سے زائد ہے آلودگی پھیلانے میں وہ ہے ٹریفک ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے ایک ہی اقدام کیا جاتا ہے وہ ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا حرچ بھی ایٹینن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہما آپ نے تفیلی طور پر اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا